بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز مائی نمیز نایم اللہ ویوٹیوب چینل ایلان ویڈ ٹیکنالوجیز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سی ریاکٹیو پروٹین جس کو ہم سی آر پی بولتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ سی آر پی کیا ہے سی آر پی بڑھنے کی قاضیز کیا ہے اگر ہمارے پاس سی آر پی ٹین میلی گرام پر لیٹر سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے قاضیز کیا ہے ٹیک ہے اب ہم اس کے قاضیز کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ہم کون سی سامپل ہم اس کے لئے کلیکٹ کریں گے آیا ایڈی ٹیو ٹیوب میں لیں گے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں لیں گے یا جیل ٹیوب میں لیں گے تو ان سارے کے سارے چیزوں کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سی رییکٹیو پروٹین جس کو ہم سی آر پی بولتے ہیں ٹیک ہے ویٹ ایز سی آر پی سی آر پی ایز اپروٹین میڈ بائی دی لیور اینڈ سینڈ ٹو دی بلڈ سی آر پی یا سی رییکٹیو پروٹین ہمارے پاس ایک پروٹین ہے جو کہ موسٹ جو کہ لیور بناتا ہے اور پھر اس کو بلڈ میں کہہ کر دیتا ہے سینڈ کر دیتا ہے ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں نارمل رینج آف سی آر پی کے طرف ایٹ رینج فرم زیرو ٹو ٹین میلی گرام پر لیٹر اور زیرو پوائنٹ لیس تین زیرو پوائنٹ ایٹ میلی گرام پر ڈی سی لیٹر ٹیک ہے اس کا جو نارمل رینج ہے ہمارے پاس زیرو ٹو ٹین میلی گرام پر لیٹر اور لیس تین زیرو پوائنٹ ایٹ میلی گرام پر ڈیل ہیں ہمارے پاس ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں causes of CRP کے طرف کے کیوں ہمارے پاس یہ جو پروٹین ہے سی رییکٹو پروٹین یہ کیوں ہمارے پاس blood کے اندر بڑھ جاتا ہے 400 تک ہو جاتا ہے 300 یا more than 50 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے causes کیا ہے نمبر 1 acute infection and inflammation ٹھیک ہے جب بھی ہمارے پاس body کے اندر کہیں پر بھی acute infection یا inflammation چل رہا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے CRP ہمارے پاس بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے chronic infection and inflammation اگر ہمارے پاس body کے اندر chronic infection ہے یا inflammation ہے اگر ہم example لے لیں chronic infection کا تو chronic infection میں ہمارے پاس tuberculosis ہے اگر chronic inflammation کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے ہمارے پاس rheumatide arthritis اگر body کے اندر کہیں پر بھی رومatide arthritis ہے یا ایک بندے کو tuberculosis ہے chronic tuberculosis ہے تو یہ کیا ہے chronic infection ہے اس کی وجہ سے جو CRP test ہے وہ ہمارے پاس rise آئے گا یہ میں quantitative CRP کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کہ آیا جو malignancy ہے یا breast cancer ہے ٹھیک ہے یا جتنی بھی cancer ہے اس کے اندر CRP ہمارے پاس سرائز ہوتا ہے کہ نہیں ہے بالکل malignancy کے اندر یا cancer کی اندر ہمارے پاس جو CRP ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ بھڑ جاتا ہے increase ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ inflammation ہے کیا جس کی وجہ سے CRP rise ہوتا ہے ٹھیک ہے inflammation is the response of the body to harmful stimuli اگر body کے اندر کہیں پر یا fungus ہے بیکٹیریا ہے وائرس ہے پیراسائٹ ہے جو بھی چیز ہے یا کہیں پر body کے اندر کھٹ لگ گیا تو اس کو اگر body response شو کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے inflammation ہو جاتا ہے اب ایک اور important بات کی طرف میں آتا ہوں کہ specimen ہم CRP کے لیے کون سے specimen لیتے ہیں اور کون سے tube کے اندر یا کون سے container کے اندر ہم اس کو collect کر دیتے ہیں تو جو sample اس کے لیے required ہوتا ہے وہ ہمارے پاس blood ہوگا blood required ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جو ہم tube use کرتے ہیں وہ red top یا جو yellow top tube ہوتا ہے اور ایک اور tube ہمارے پاس آتے ہیں جس کو ہم gel tube کہتے ہیں اس کے اندر اگر ہم 3-5 ml blood لے لے اور پھر ہم اس کو centrifuge کرے پھر ہم کیا کرے اس سے serum extract کر کے ہم بائیو کیمسٹری انیلائزر کو کیا کر دیتے ہیں سک کر دیتے ہیں یا اس کے اندر رکھ کر وہ خود سک کر کے وہاں پر کیا پرفارم کر دیتا ہے اب ہم کو quantity show کر دیتا ہے کہ آیا اس کا جو CRP value ہے یہ less than 10 miligram پر لیٹر ہے یا less than 0.8 miligram پر ڈی سی لیٹر ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم کیا کر دیتے ہیں further investigation پرفارم کر دیتے ہیں ایک اور important چیز یہ ہے کہ جو سی ریکٹیو پروٹین یہ test ہے یہ specific test نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے CRP test پرفارم کیا تو آپ کو صرف اور صرف پتہ چلے گا کہ باڑی کے اندر کہیں نہ کہیں پر acute یا chronic infection یا inflammation چل رہا ہے یا باڑی کے اندر کہیں پر cancer ہے یا new plasm ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ اس کے لیے اس چیز کو find out کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو information ہے infection ہے acute ہے chronic ہے یا جو بھی چیز ہے تو آپ اس کو rule out کرنے کے لیے آپ further investigation کریں گے تو یہ بہت important topic تھا اور آپ لوگوں نے اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو CRP test ہے ہمارے پاس یہ specific test نہیں ہے اس کے لیے آپ کو further investigation کی طرف جانا ہوگا ٹھیک ہے thanks for watching کی طرف جانا ہوگا